تیرے سینے سے لگ کے رونا چاہتا ہوں تیری گود میں سر رکھ کے سونا چاہتا ہوں میں نے ہاتھوں سے بجائی ہے دہکتی ہوئی آگ اپنے بچے کے کھلونے کو بچانے کے لیے وہ پیڑ جس کی چھاؤں میں کٹی تھی عمر گاؤں میں میں چوم چوم تھک گیا مگر یہ دل بھرا نہیں میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویران سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے والد ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں ایک مدت سے بکارا نہیں ابو کہہ کر ایک مدت سے ہوا یہ لفظ روحصت گھر سے باپ کے کندے پہ چڑھ کر جیسی نظر آتی تھی ویسی نہیں ہے دنیا یہ جو شہزادی لینے آتے ہیں کیسے سمجھیں گے بادشاہ کا دکھ لکھتے لکھتے ہی کلم سوک گیا میرے باپ کی بھی تاریفوں کا جواب نہیں ماں باپ کا کوئی دن نہیں ہوتا بلکہ ماں باپ سے ہی تو ہر دن ہوتا ہے تصور میں میرے ابو کا چہرہ اب بھی مسکراتا ہے ان کو مرہوم کہتے ہوئے میرا دل ڈوب جاتا ہے وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی میرے کندوں پہ جب بوجھ بڑھ جاتے ہیں تو مجھے اپنے بابا بہت شدت سے یاد آتے ہیں باب کی دولت نہیں چاہیے بس سایا ہی کافی ہوتا ہے مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں ماں اور باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں زندگی میں کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے زمین کے طولِ عرض سے کیا لینا میری دنیا تو فقط باپ کے سائے جتنے ترے غصے بھرے لہجے کو ترستا ہوں بہت اپنے راجہ کو کچھ تو سناو بابا ممکن ہوتا اگر کسی کو عمر لگانا تو میں اپنی ہر سانس اپنے بابا کے نام لکھتا گھر کی اس بار میں مکمل تلاشی لوں گا غم چھپا کر میرے بابا کہاں رکھتے ہیں ان کے سائے میں بخت ہوتے ہیں باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اسے بھی زیادہ کامیاب بنو باپ اور بیٹی میں ایک چیز مشترکہ ہوتی ہے دونوں کو اپنی گھڑیا سے بہت پیار ہوتا ہے مدت کے بعد خواب میں آیا تھا میرا باپ اور اس نے مجھ سے اتنا کہا خوش رہا کرو